جائے ہیں دوستو کیا آل چال کیسے آپ لوگ امید ہے آپ سب بہت اچھے سوں گے سواگت ہے آپ کا اس بہت ہی خاص ویڈیو میں دوستو اگر آپ کے بیئیڈ میں knowledge in curriculum یا پھر کبھی کبھی اس کو اس سبجک کے نام سے جانا جاتا ہے philosophical and sociological perspective of education یہ دو سیم ہیں almost سبجک سیم ہیں بڑھتی ہے کہ نام آلہ گے تو آج ہم اس ویڈیو میں اسی دونوں سبجک کے important questions کو ڈسکس کریں گے سمجھیں گے جو basic questions ہیں جس سے ہر سال سوال پوچھے جاتے ہیں confirm آنے والے ہیں جو کی بالکل بیس ہے آپ کے اس پورے syllabus کا اس کو ہم سمجھیں گے تو اس پورے ویڈیو میں ہم ڈسکس کیا کرنے والے ہیں تین topic کو ڈسکس کیا جائے گا ایک اچھی class ہونے والی ہے سمجھ کے پڑھتے ہوئے سلیں گے تاکہ آپ کی اقزامس میں بھی فائدہ ہو اور ساتھی سال آپ کو سمجھ میں بھی آیا چیزیں کیا ہوتی ہیں تین topic کو ہم ڈسکس کریں گے آج پہلی چیز ہے کہ the basic concept of education سکھا کی جو basic ڈھاڑا ہوتی ہیں جس سے سوال پوچھ جاتے ہیں جو سمجھنا بھی ضروری ہے اس کو ہم جانیں گے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سکھا قید ہے کسے ہیں کیا ہے سکھا اس کا concept کیا ہے اس کی پریباسہ کیا ہے مانو جیوان کیلئے سکھا کتنا مہترپورن ہے سکھا کے عبیقران کیا ہوتی ہیں سکھا اور ساکھرتہ یہ جو پوائنٹ ہے دوستو یہ نہ کہ وہ پڑھنا ہے بلکہ سمجھنا اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ جب سکھا بنیں گے سکھکا بنیں گے تو آپ اس چیز پر فوکس کریں گے کہ بچوں کو ہمیں سکھت کرنا ہے نہ کی ساکھر بنانا ہے تو ان چیز کو جانیں گے اور لاس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ویدیا اور عاویدیا میں کیا فرق ہے یہ پہلا پوائنٹ ہونے والا ہے the basic concept of education جو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ ہم دیکھیں گے دوسرا پوائنٹ دیکھیں گے sociological perspective of education یعنی سکھا کا ساماج پرپیکش ٹھیک ہیں sociological perspective اس کے پہلے فیلسیفیکل ہوتا ہے وہ دوسرے ویڈیو میں دیکھیں گے اس ویڈیو میں ہم ساتھ جانت دیکھیں گے sociological perspective of education مطلب سکھا کا ساماج پرپیکش اس میں ہم کیا دیکھیں گے سماجساستہ کسی کہتے ہیں سماج نے سکھا کو کیسے بدلایا سکھیک سکھا کیسے ضروری ہے ہے کسی بچے کو سکھت کرنے میں سماج کا کیا یکدان ہے سماج کسے کہتے ہیں سیچک سیسلوجی سیچک سیسلوجی سیچک سماج ساس کسے کہتے ہیں ہم اس ٹوپک کو ڈسکس کریں گے اگر آپ پریویز اس کے کوششن دیکھیں گے تو آپ کو سمجھنے آئے گا کہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ساتھی ساتھ اسی ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو بھی دیکھیں گے کہ سوسلائیزیشن یعنی کی سماجی کرڑ کی پرکریہ کسے کہتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کسی بچے کے سماجی کرڑ کی پرکریہ میں سکھا کی کتنی بھومکہ ہوتی ہے سکھا کی کتنی بھومکہ ہوتی ہے اور لاس but not the least we'll also discuss about the modernization آدھونی کی کرڑ سکھا میں ایوما آدھونی کرڑ کیسے education modernize ہو گیا کیسے بچے modern ہو گیا ہم ان سارے points کو دیکھیں گے آج ایک ہی ویڈیو میں تو بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آپ کے پہلے point concept of education کو سکھا کی اور ڈھاڑا کو تو شروع کرتے ہیں اس کو دیکھیں جب بات کریں سکھا کی آج کے سماج کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے بچے کو اسکول بھیجتا ہے پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے لیکن میرا سوار آپ سے یہ ہے کہ کیا بچہ اسکول جانے سے سکچت ہو سکتا ہے اس کی گارنٹی ہے اگر سکھا پانے کے لیے کیول اسکول ہی سادن ہوتا کیول اسکول ہی مادیم ہوتا تو اس دور میں جب جہاں پہ اتنی اسکولیں نہیں تھیں اس کا مطلب کیا وہ لوگ سکچت نہیں تھے دیکھیں سکچھا کو دو سبزوں میں سمجھا جاتا ہے چلیے سمجھ لیتے ہیں سکچھا کو دو سبزوں میں سمجھا جاتا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سکچھا کیا ہے تو سکچھا کے دو سبز ہوتے ہیں دو ارث ہوتے ہیں دو طریقے سے پہلا ایک بھیاپک ہوتا ہے دوسرا سنکیڑ ہوتا ہے سنکیڑ کا بطلب سمجھتے ہیں آپ بطلب نیرو لوگ کہتے ہیں نا کہتے ہیں اس کی چھوٹ they have a very narrow thought سنکیڑ سوچ ہے اس کی تو جب سکچھا کی سنکیڑ سوچ کی بات کریں گے نا آپ سنکیڑ ارثو کی بات کریں تو سنکیڑ سبدوں میں نیرو سنس میں ہم سکچھا کو یہ مانتے ہیں کہ اسکول میں جا کے سکچھا پرابط کرنا یہ کیا ہے ایک نیرو سنس ہے اور ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے کہ بچے کو ہم نے اسکول بھیج دیا سکچھا پرابط کریں جبکی بیاپک براڈر سنس میں سکچھا کیا کہتا ہے براڈر سنس میں سکچھا کہتا ہے دوستو کہ سکچھا ایک ایسی پرکریہ ہے جو کیوال اسکول میں ہی نہیں جیون سے کے مریتیو تک پورے جنم جات بچہ سیکھتا رہتا ہے اپنے سماج سے اپنے پریوار سے اپنے مطر منڈلی سے اپنے آس پاس کے پریویش سے ہر جگہ سے بچہ سیکھتا رہتا ہے تو ہمیں سب سے زیادہ فوکس کہا کرنا چاہیے بچے کو ہمیں بیاپک سوچوالا بنانا ہے اسی لئے یہ چیزیں آپ کو بیڈ میں رکھی جاتی ہے کہ آپ اس کو پڑھائی سے علاوہ سماج سے جوڑ کے اس کو کیا کر یہ سیکھائی ہے اچھا ایک last سوال میں پوچھوں گا اس کے بعد topic پہ آؤں گا کہ جو لوگ کچھ ایسے ہوتے جیسے terrorist ہو گئے یا فیو ratist ہو گئے یا فیو criminals ہو گئے کیا یہ پڑھے لیکھیں ہوتے ہیں definitely پڑھے لیکھے ہوتے ہیں لیکن کیا یہ سکھٹ ہوتے ہیں کیا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی سکھٹ وقتی کسی وقتی کی اناوشک کچھ اس کے ساتھ غلط کرے گا نہیں کر سکتا وہ سکھٹ نہیں ہو سکتے حالانکہ وہ پڑھے لیکھے ہو سکتے ہیں واسطہ میں اسی دونوں چیزوں کو ساکھٹا اور سکھٹ آ جاتا ہے ساکھٹا تو ہو سکتے ہیں اسکول سے لیکن سکھٹ نہیں ہو سکتے حالانکہ اسکول آپ کو سکھٹ کرنے میں سہائیتہ ضرورdogs کے ہیں تو سکھٹ کون ہوتے ہیں uneатounding سے سور کن وقتی ہوتے ہیں اس ویڈیو میں سمجھیے اس کو ہوتے ہیں ہیں دوستو ویعاپک ارد میں اگر آپ سکھا کو سمجھے تو ویعاپک اردوں میں اگر ہم سکھا کی بات کریں دوستو تو اس ویعاپک ارد میں سکھا کسی سماج میں صدیو چلنے والی سو ادیس سماجی پرکریہ ہے سکھا کیا ایک سماجی پرکریہ ہے کسی ادیس سے چلتی ہے جس کے دوارہ منوسیٰ کی جنمجاز سکتیوں کا وکاس ہو اس کی گیاں نیوم کوسل میں بریدی ہو ایوم صدیو اس کا ایک بچہ جنم سے ہی وہ طیلنٹی ہے ایک بچہ جنم سے ہی وہ پرتبان سالی ہے ایک بچہ جنم سے ہی وہ کرییٹیو ہے ہمیں کیا کرنا یہ ن کوالٹیز کروڈ کا سکتیوں کا اگر اس کا بچہ ہوتا ہے چھوٹا وہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں کر دیتا ہے ہم اس کو دھیل دھیلے سکچت کریں گے اور اس کے بیہوار کو کیا کریں گے پریورتن کریں گے اس پوائنٹ کو آپ ضرورت یاد رکھے گا اور کبھی بھی کسی کو سکچت یا آنا سکچت کرنے کے لئے ان سبدوں کو دھیان رکھے گا اور جب آپ سکچت بن جائے گا تو یاد رکھے گا کہ اس کے بغیر سکچا عدوری ہے اور وہ کیا ہے اور وہ اس پرکار اسے کسے ویدیارتی کو سب بناتا ہے اسے سب بھی بناتا ہے چلیتروان بناتا ہے اسے یوگی ناغریق بناتا ہے اسی ویکتی کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں سکچت ویکتی کہہ سکتے ہیں تو جب نے ہم اس سے پہلے ادھارت دیا کہ جو لوگ عراجک ویکتی ہوتے ہیں جو کی عرصاماجی ویکتی ہوتے ہیں کچھ غلط کام کرتے ہیں they can be a literal person but they cannot be an educated person وہ ساکھر تو ہو سکتے ہیں پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں مانگر سکچت نہیں ہو سکتے کیونکہ سکچت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچے کو سب بھی ہونا پڑے گا ایک اچھے سانسکاری ویکتی ہونا پڑے گا اسے ایک چریتروان ویکتی ہونا پڑے گا تو آپ جب اس لیے اس چیز کو آپ کی ویڑ میں رکھا جاتا ہے کیونکہ آپ جب آپ ٹیچر بنیں تو آپ اپنے ویدیارتیوں کو سب بھی بنایں چریتروان بنائیں اور انہیں ایک یوگی ویدیارتی بنائیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں سکتے ہیں چھوٹا سا اور اس کو سمجھیں گے آگر آپ سے اگزام میں پوچھتا سکچا کیا ہے تو آپ ایسے ہی شروعات کریے گا دیکھیں سامانی گھان پردان کرنے یا پراب کرنے سامانی گھان پردان کرنے یا پراب کرنے ترک اور نیڑے لینے کی سکتی وکست کرنے اور عام طور پر خود کو یا دوسروں کو پریپک کو جیون کے لیے بہت ہی کروپ سے تیار کرنے کے کارے یا پرکریا کو سکچا کہتے ہیں مطلب انہیں کیا کرنا ہے دوستو انہیں ترک اور گھان پردان کرنا ہے تاکہ وہ لوجیکل سوچ سکیں وہ نیڑے لے سکتے ہیں اپنے سکتیوں کا وکست کر سکتے ہیں اور ان سارے چیزوں کے لیے دوستو پریپک کو جیون کے لیے بہت ہی گروپ سے مینٹلی وہ کیا ہو سکے تیار ہو سکے ٹھیک ہے اور خاص طور پر کوئی بچیا جیسے انجنورنگ ہو گیا ڈاکٹر ہو گیا ایرونوٹک ہو گیا تو یہ بیسیس ہیں دوستو تو کسی پیسے یا بیسیس جیان یا کوسل پردان کرنے یا پرات کرنے کے کاری کی پرککریہ کو بھی ہم کیا کہتے ہیں سکھا کہتے ہیں آپ ان فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے سکھا کے بارٹ ہے اب یہ ہوئی سکھا کو ہم نے سبدوں میں سمجھا کچھ مہان دارسنک بھی رہے ہیں کچھ مہان منو بیجانک بھی رہے ہیں کچھ مہان لوگ بھی سکھا کو کیسے پریباسط کرتے ہیں اس کو ذرا سمجھیں گے تو اگر سکھا کے ارث کے بارے میں پوچھے تو ایسے شروع کرے گا کہ سکھا وہ پرکریہ ہے جو بکٹی کو سبدے بناتی ہو ایک ساماجیک ناغریک بناتی ہو ایک چریتوان بکٹی بناتی ہو ان کے جنمجات سکتیوں کا وکاس کرتی ہو اور ان کے پریپک کو جیوان کے لیے انہیں بہت ہی گروپ سے تیار کرتی ہو یہ ہوگا ہی سکھا کے بارے میں اگر پریباسط کی بات کریں دوستو تو پریباسط بھی اسی سے سمبندید آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے پریباسط اگر آپ دیکھیں گے پریباسط یہاں پہ پلوٹو جی کی انسار کیا پریباسط ہے پلوٹو جی نے کہا تھا کہ سکھا سے میرا تاتپر اس پرسکھن سے ہے جو اچھی عادتوں دوارہ بچوں میں اچھی نیتکتہ کا وکاس کریں دیکھیں کتنی اچھی پریباسط ہے اسی لئے میں یہاں پہ یہی پریباسط لے آیا دیکھیں جو اچھی عادتوں دوارہ بچوں کے اندر اچھی نیتکتہ کا وکاس کریں بچوں کے اندر عادتیں اچھی ان کے اندر موریلٹی آئے اچھی نیتکتہ ہے وہی واسطہ میں سکھا ہے پلوٹو جی کی انسار باقی کچھ اور بھی پریباسط آئیں دیکھیں گے جیسے عرستو نے کہا کہا تھا عرستو جی نے کہا تھا کہ سکھا عویقتی کی سکتیوں سکتیوں کا اور ویشیش روپ سے مانسک سکتیوں کا سکتیوں کا وکاس کرتی ہے جسے وہ پرم ستھی اور سندر کی چنتن کا آنند اٹھا سکے تو کیا ہوئی سکھا ہمارے سکتیوں کا ویشیش روپ سے مانسک سکتیوں کا وکاس ہے جسے ہم کیا کر سکے بھگوان کو پرابط کر سکے ستھ کو پرابط کرتے ہیں ستھ ہم سیوم سندرم کو پرابط کر کے اپنے جیون کا آنند اٹھا سکے یہ ہوئی عرستو کچھ اور پریباسط آئیں دیکھیں جیسے بھارتیا دارسنک وچارک کے پریباسطہ دیکھیں اروند گھوز جی نے کہا کہ سکھا سے میرا بھی پرائے بالک تتھا مانوں کے پڑھ روپ سے ساروگیڑ بہتی کیوں ادھیاتمک بلکہ ساروگیڑ 39 سے ہے ان کا ماننا تھا کہ سکھا سے میرا تتھا پر بالک کے پڑھ روپ سے پڑھ روپ سے کون سے ساروگیڑ اور ادھیاتمک بلکہ ساروگیڑ 39 سے ساروگیڑ وکاس سے مہاتمہ گادی جی کے نصال سکھا کی بات کریں سکھا سے مہاتمہ گادی جی کا ابھی پرائے تھا کہ بالک اور مانوش سے ساروگیڑ وکاس ساروگیڑ مستق اور آتما سے ہے سکھا وہ نہیں کہ سکھا وہ ہے دوستو ہمارے من کو اچھا ہوئے آتما کا بھی وکاس ہمارے مستسک کا بھی وکاس ہماری سوچ کا وکاس جب بچہ سکھت ہو جاتا جب وہ سوچنے صحیح لگتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے چیزیں کیا ہوتی ہے سامانتہ آتی ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو یہ کوئی بھید بھاو کی بات نہیں ہے کلورگ اس میں کوئی بھید بھاو نہیں امیری غربی رنگ روپ اس میں کوئی بھید بھاو نہیں یہ کیا آتا ہے سامانتہ آتی ہے دوستو ایک آخری پریباسہ دیکھیں گے پھر آگلے پوائنٹ پر چلیں گے آخری پریباسہ روینہ ٹھاکور جی کی اور سے اچھا یہاں پہ میں نے ٹھاکور اس لے گا کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک ڈیبیٹ ہوا تھا وہاں پہ ایک بینگول کے سپیکر تھے انہوں نے کہا دیا روینہ ٹھاکور تو وہاں پہ پینل پہ بیٹھے جو اینکر تھے انہوں نے اس بات پہ روینہ ٹھاکور جی کو روینہ ٹھاکور ہم سب جانتے ہیں پھر میں نے جب ویکی پیڈیا کھولی تو واسطہ میں روینہ ٹھاکور جی کو روینہ ٹھاکور ہی ہے لیکن بریٹیشلز جو ہیں ٹھاکور کو ٹھاکور پرنس کرتے تھے اسی لئے ہم بھی اور سب ہم روینہ ٹھاکور کہنے لگے تو میں نے کہا سوچا کہ ابھی بھی اگر آپ ویکی پیڈیا پہ جائیں گے ان کا نام روینہ ٹھاکور ہے اسے میں نے یہاں پہ ٹھاکور مینشن کیا اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے بعد سے میں جب بھی ان کو پڑھوں گا تو اسی نام سے پڑھوں گا کہ روینہ ٹھاکور جی تو چلیے روینہ ٹھاکور جی کی انشار سکھا کی پریواسہ کر ہم بات کریں سروچ سکھا ہوا ہے جو ہمیں سروچ سکھا وہ ہے سروچ سکھا وہ ہے جو سوچنا نہیں دیتی ابھی تو ہمارے جیون اور سمپون سرسٹی سے سم بند استھاپیت کرتی ہے ہمارے جیون اور سمپون سرسٹی سے سمپن استھاپیت کرتی ہے ایک سمبند استھاپیت کرتی ہے ایک دوسرے کی ساتھ جوڑتی ہے واستو میں بھائی سکھا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو سکھا یہاں تک سمجھ میں آگئی ہوگی سکھا کیا ہے اور سکھا کی پریواسہ کیا ہے آسان آسان سے سبدوں میں سکھا کی پریواسہ یہاں پہ تھا جو بھی آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اب اگلا دیکھئے جس کو اس کو بھی کئی بار پوچھتا ہے کہ سکھا کے ویاپک ارث کیا ہے تو دیکھیں جب ویاپک ارث کی بات کریں دوستو ویاپک ارث میں سکھا کسی سماج میں صدیو چلنے والی سعود دیس سے پرکریہ ہے جو کہ جیون سے شروع سے لے کے جیون پرتن چلتی رہتی ہے شروع سے لے کے انت تک چلتی رہتی ہے جبکہ سنکوچیت ارث میں سکھا کسی سماج کے ایک نشچیت سمیتہ سماجی پرکریہ ہے جب ہم نیرو سنس کی بات کریں سنگیٹ ارثوں میں بات کریں تو سکھا ہم مانتے ہیں ایک سکھا ہے وہ پرکریہ ہے جو ایک نشچیت سمیتہ پر نشچیت اسثان پر پر پرات کی جاتی ہے اسثان کا مطلب آپ کا ویدیالہ یا مہا ویدیالہ تو جب ہم سکھا کو یہ مان لیتے ہیں کہ اسکول سے ہی پرات کرنا ہے تو یہ ایک نیرو سنس ہو جاتا ہے جس کے دورا چھاتر نشچیت پارٹھ کرم سکھتے ہیں یہ ایک نیرو سنس ہے ایک بہتر ویکتی بننا ایک ساماجی ویکتی بننا ایک چریتروان ویکتی بننا ایک اچھا ویکتی بننا اس مقصد سے پرابط کرنے والی سکھا کیا ہے دوستو ویاپک سکھا سمجھ میں آگیا میں آسا کرتا ہوں سمجھ میں یہ ساری چیزیں آگئی ہوں گی تو ہمیں کہاں فوکس کرنا ہے ہمیں سکھا کے ویاپک ارث پر فوکس کرنا جب آپ سکھا بن جائیں گے تو آپ بچے کو ویاپک ارث پر سب سے پہلے آپ شریتوان ویکتی بنائیں گے اب ایک اور سوال آتا ہے ایک اور پوائنٹ آتا ہے سکھا کا سابدیک ارث کیا ہوتا ہے سکھا جو سبد لکھا ہے اس کا ارث اس کا سابدیک ارث کیا ہوتا ہے پہلال ہم یہ دیکھتے ہیں مانو جیون میں سکھا کا ادث ہے کئی بار آپ سے سوال پوچھا گیا ہے مانو جیون میں سکھا کا کیا ادث ہے کتنا زیادہ مہتو ہر ایک ویکتی کیا کرتا ہے اپنے بچے کو سکھت کرنا چاہتے ہیں کون نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ سریتوان مر کون نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ سچ بولے مانو جیون میں سکھا کا ادث ہے کچھ یہاں پہ پوائنٹس میں رکھوں گا باقی آپ کو اپنے پوائنٹس مانو جیون میں سکھا مہتو کی بات کریں اکثر کہا جاتا ہے بابو سکھا آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے اور سکھا آپ سے کوئی بات نہیں سکتا جی کہ گھر میں گھر کے حصے بٹوارے لگ جاتے ہیں لیکن سکھا کوئی بات نہیں سکتا سکھا کیا ہے سربستریش دھن سربستریش دھن ہے کہ سکھا ایک ایسا دھن ہے جسے نہ تو کوئی چورا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی چھین سکتا ہے یا ایک ماتر ایسا دھن ہے جو باتنے پر کم نہیں ہوتا بلکہ اس کے بیبریت باتنے پر بڑھتا جاتا ہے باقی اس کو اور آپ ایکسپلین کریے گا کہ سکھا مانا جیوان کیوں مہتروب ہے سکھا کیا ہے آپ کو روجگار کا سادن دیتا ہے سکھا کیا ہے سکھا آپ کے حال آرتھیک استدھی ہر ایک چیز صحیح کر دیتا ہے سب سے پہلا ایک heading ڈال دیجئے گا سکھا کیا ہے سربستریش دھن ہے ٹھیک ہے چلی اگلا point دیکھیں گے مانا جیوان میں سکھا کیا مہتروب ہے تو سکھا کیا ہے ویکاس کا ایک مول منتر سکھا ہے ٹھیک ہے اگر اسی بھی ترکی سے پڑھنے لگے جیسے وہ کیسے پڑھنے لگے گا جیسے وہ کیسے پڑھنے لگے گا اس سے جار کے ہر کا نمwhew سکے پڑھ رہ کر رہ کے اس تور top ج مہتر ہو جائے گ diferenی سکھایا ہے ایک منعہ سکھا ہوانے لگیں سکھا کے ا grind اچھا ادھن کرتہ بنانے میں مدد کرتی ہے اور جیون کے ہر پہلو کو سمجھنے کے لیے س Heavenly کو ذکر کرتی ہے جیسے بھی ماں احناؤ آدھکارو Iya عمال großہ دل Take altri کرتا ہے وہ سمجھنے میں ہماری سہایتہ کرتی ہے جیسے جیسے بکہ سکھتی شookائی ہوتا ہے جیسے سماج سکشت ہوتا ہے وہ اپنے دائیتو کو سمجھتا پر جیمداری کو سمجھتے اپنے آدھکاروں کو سمجھتا آپ کو سمجھتا ہے تو سکھا کیا ہے بھئی ویکاس کا ایک مول منتر ہے اس ریڈنگ کے ساتھ اس کو اور آپ کو explain کرنا ہے آگے ایک اور پوائنٹ ہے دوستو سکھا آپ کو سکھا ویکتی کو جانوان بناتی ہے definitely بات ہے آپ کو جانوان بناتی ہے لیس میں کیا چل گرہ ہے سماز میں کیا چل گرہ ہے ہر ایک چیز آپ کو جانکاری کہ کوئی بھی چیزیں ہم سانس لیتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں ہم جیتے ہیں تو کیسے گھر بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے ان سارے چیزوں کی جانکاری آپ کو سکھا کے دور اپناتی ہے تو سکھا آپ کو کیا کرتا ہے جانوان بناتا ہے یہ لاسٹ پوائنٹ ہونے والا اس کے علاوہ بھی کئی پوائنٹ ہو سکتے ہیں آپ کو اپنے طریقے سے ایڈ کریں گے لیکن یہاں پہ ویپریت حالاتوں میں سنتورنگ بنائے رکھنے کی کیا کرتی ہے ہمیں یوگیتہ ہمیں کیا کرتی ہے چھمتہ دیتی ہمیں ہمیں سکتی دیتی ہے ویپریت پرستیتی کا مطلب جیوان میں ویپریت پرستیتی آتی رہتی ہیں اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے تبھی اچھا برا سمیں آتا رہتا ہے ان ویپریت پرستیتیوں میں آپ کو کیسے ساحس اور سمیں ساحس اور سمیں کا پریشے دینا پڑتا ہے آپ کو ان حالاتوں پر کیسے فیصلے لینے ہیں کیسے فیصلے سے ہماری شمتہ اور شدران پتا چلتا ہے جیسے جیسے ویپریتی سکتی ہوتا ہے ان سارے سیچویشن کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے سمجھ میں آگئی پوائنٹ سمجھ میں آگیا آپ کو کیا کرنا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی اور ون بائی ون اس کو چلتے رہے ہیں سکھا کے ادیس میں میں نے یہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہے کیوں کچھ نہیں لکھا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو چیک کرنا ہے تو آپ سکھا کے ادیس سے اس کو کیا مانتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سکھا کا ادیس سے ہونا چاہیے بچوں کے سمپونڈ وکاس complete overall development اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مانسک وکاس کارڈک وکاس کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سکھا کا ادیس ہے ایک اچھا ناغریق بنانا کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ سکھا کا ادیس ہے بچوں کو جیو کوپ آرجن جوڑنا سکھا کا ادیس اچھا ناغریق سکھا کا ادیس سکھا کا ادیس یہ سارے چیزیں سکھا کا ادیس ہے یہ سیدھے پوائنٹس آپ کو لکھنی ہیں کسی نے میں یہاں پہ ہیڈنگ چھوڑ دیتا ہوں اس کو آپ نے جو ابھی تک پڑھا اس آدھار پہ آپ سکھا کا ادیس چلیے یہاں پہ ہمارا سکھا کی کچھ اور پوائنٹ ہے سکھا کا ابھی کرن ہمیں پریواہ سے بھی سکھا ملتی ہمیں دوسٹ مطلی سے بھی سکھا ملتی وہ الگ بات ہے کہ کون سے سکھا ملے جس کے جیسے دوسٹ رہیں گے لیکن یہ سارے جگہ سے سکھا ملتی ہے سیچک ایجنسی نکہ سکھا ڈالتی ہے اس کے یہ علاوہ دو اور پرکار ہیں جیسے کی سکری اور نسکری ہے ٹھیک ہے سکری اور نسکری کو بس یوں سمجھ لیجئے جہاں جہاں پہ سکھا پراہ کرنے کے دوران بچہ بھی سکری ہوتا ہے اور جہاں پہ سکھا پراہ کرنے دوران بچہ نسکری ہوتا ہے اب آپ کو کہ سر جب بچہ نسکری رہے گا تو کیسے بچہ سیکھ پائے گا نسکری کا مطلب کم سکری رہے جیسے مالیں آپ کو کچھ پوچھنا تو کچھ سے آپ کیسے کوئیتے ہیں پنچھ پائے جو ہم نورمل ہی جانتے ہیں کہ ہم سکول سے سکھا پراہ کرنا ہے آن آبچارک سکھا کا مطلب دوستو جیسے آن آبچارک ان فارمل میں کہیں سے پراہ کریے جائیے آپ آپ دوستوں سے پراہ کریے گھر پریوار سے پراہ کریے سماج سے پراہ کریے یہ آن آبچارک اور نیر آبچارک کیا ہوتا ہے دونوں کی بیس کی کڑھی ہوتی ہے ون بائی ون سمجھ لیتے ہیں اس چیز کو پھر آگے بڑھیں گے تو آن آبچارک آن آبچارک آبچارک مطلب فارمل کا مطلب ان ستھانوں تتہا سنگٹھنوں کو کہا جاتا ہے جو نیم آنسوار سنگٹید ہے صبح نو بجے سکول آ جانا ہے آپ کو دو بجے یہاں سے چلے جانا ہے یہ سارے نیم اس میں کیا ہوتے ہیں بھائی اس میں جو ہوتے ہیں ہماری آبچارک میں جو ہوں گے آبچارک میں سکھن کی ویڈھی سنوجت ہوتی ہے آس تھان سمیں سب کچھ نشت ہوتا ہے کچھ آوشک نیم ہوتے ہیں جن کا سکھا کے ہم سکھارتی دونوں پالن کرتے ہیں سمیں اور آس تھان نشتیت ہے کہ ہمیں سکول میں سکھا پراب کرنا ہے صبح آرچ سے لے کے دو بجے تک پراب کرنا ہے پڑھانے والے ویکتی میں نشت ہوتے ہیں ہمارا پارٹھیکرب نشت ہوتے ہیں ہمارا پڑھنے کا حدیث نشت تو یہ سارے چیزیں کیا ہوتے ہیں فارمل ہو گئے مطلب آبچارک سکھا جیسے ہمارے سکول مستقال ہے وچانال ہے سنگرہ ہے یہ سارے چیزیں کس کے انتقاط آتی ہیں یہ سارے چیزیں آتی ہیں دوستو آپ کے آبچارک سیچک آبیقران کے انتقاط سمجھ گیا نا نکھ لیں گے اس کے بیپریت بلکل بیپریت آن آبچارک کا مطلب کیا ہوتا ہے آن آبچارک کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ کوئی نشت نہ ہو کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ صبح آٹھ بجے کے بعد ہی سیکھیں گے نہیں آپ صبح اٹھتے ہی سیکھیں گے کہ ماں باپ کا آسیرباد لینا ہے انہیں پرڑام کرنا ہے انہیں سلام کرنا ہے انہیں نمسے کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں پوجہ کرنا ہے ہمیں اس ورس کی پراتنہ کرنا ہے یہ سارے چیزیں کیا ہیں یہ ہمیں سیکھنا ہے صبح اٹھتے ہی ہمیں یہاں کوئی سمیہ کی پاون دی نہیں ہے سماج پریوار دوست میترمنڈلی اس طرح سے سیکھنے کی پرگریہ کو آن آبچارک کہتے ہیں جیون کی سبھی باتوں کو وہ پرتیچ دیکھتا تھا واتاگر کے پرتیچ میں سمپر کر کے رہتا تھا تو پہلے کیا ہوتی تھی پہلے آن آبچارک سکھا جیادہ ہوتی تھی آبچارک سکھا کے اپپریٹ آن آبچارک سکھا کسی نشچت سمیہ اسطحان پر نہیں دی جاتی نہ نشچت سکھک ہوتے ہیں نہ نشچت سکھارتی ہوتے ہیں یہاں پہ کوئی نشچت سکھک نہیں ہوگا بابو جی سے سکھیں گے نہیں آبے چاچا پاپا بھہیا سب سے سکھ سکتے ہیں دوستے کسے سکھ سکتے ہیں سبھی آستانوں پر اور سبھی سمیہ پر ہم اس پرکار کی سکھچا سنسطہ سے سکھچا پراب کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ان آبھیکرونوں میں سکھچا پردان کرنے کے نشچت ویدی یا نیام آدھی نہیں ہوتے کسی بھی سمیہ کسی بھی ویدی سے ہم ان آبھیکرونوں سے سکھتے رہتے ہیں سمجھ میں آگئے بات جیسے دوست ہوتے ہیں وہ تو کیسے بھی سکھا دیں گے ٹھیک ہے تو ہم اس پہ کوئی نشچت نیام یا کوئی نشچت سمیہ نہیں ہوتا کسی بھی طریقے سے سکھتے رہتے ہیں یہ سارے چیزیں کس کے اندرکت آئیں گے سکھا کے آن اپ چارے اب اس کے ادھر دیکھیں گھرے وان پریوار کھیل سمودائے سماج تتھراج ویو سائک سادھن کس جریہ آپ کماتے ہیں ٹھیک ہے اگر مانے کوئی آفیس میں جب کرتا ہے تو وہاں سے بھی سکھے گا پریس نیوز پر پڑھ کے سیکھ رہے ہیں آپ ٹیلی ویجن دیکھ کے سیکھ رہے ہیں آکاس مانی ریڈیو سن کے سیکھ رہے ہیں ٹیلی ویجن سینیما پتر پترکہ ہیں ٹھیئٹر سے بھی سیکھتے ہیں موویز دیکھ کے بھی سیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں دوستو آن آفچارک ہیں ان فارمل ایجنسی سے لارس پوائنٹ کیا ہے لارس پوائنٹ ہے دوستو نیر آفچارک نیر آفچارک کیا ہوتا ہے دونوں کے مکس ہوتے ہیں دونوں کا مکس کا مطلب جیسے ایک سکھا بیوستہ میں ابھی چیزیں سامل کی گئی ہیں جسے مالکہ ڈیسٹینس لرننگ ڈیسٹینس لرننگ میں کیا ہے آپ نے admission لے لیا اور آپ پڑھتے رہے جہاں سے مل کرے وہاں سے پڑھ سب پڑھ سام پڑھ لیکن آپ کو نسطی سمائے میں پڑھ پڑھ اس کے علاوہ وردہ سکھ سکھ بہت ساری سکھ چیزیں سامل کی گئی جس میں سب کو پڑھایا جائے جس سب ستت سکھ کی ویوستہ نیر اس سکھ کے دور سکھ جہاں نیوک کو پرون کے لیے سکھ سکھ پڑھ سکھ آپ کو اتنا چیزیں پڑھنے ہیں آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں کس کے انترکت آتی ہیں نیر آپچارک جیسے کی distance learning open university جیسے open university سے بھی ہم پڑھائی کرتے ہیں یہ مجھے جیسے سیچی گریہ یہ مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آئی بگر ہاں ادھار اوڑ میں یہاں پہ یہ چیزیں دی گئی یہ ساری چیزیں کس کے انترکت آتی ہیں نیر آپچارک سمجھ میں آگیا چلیے یہاں تک سمجھ میں آگیا ایک اور پوائنٹ کو دیکھتے چلیے آپ کی اگزامس میں یہاں سے ملنے والے ہیں اگلا پوائنٹ کیا ہے دوستو اگلا پوائنٹ ہے سکچھا اور ساکھرتا میں آسا کرتا ہوں کہ یہ سمجھ میں آگا یہ سکچھا اور ساکھرتا ساکھرتا ہے کہ ہے نا ساکھرتا جیسے اسکول میں جا کے literate ہو سا ہے آپ ساکھرتا کو ناپ سکتے ہیں جیسے اوتر پردیس کی ساکھتر دار اتنی ہے ساید بھارت میں سب سے زیادہ سکھرتا دار یہ رل کی ہے تو آپ اسی کو ناپ سکتے ہیں لیکن سکچھٹ کو نہیں ناپ سکتے ہیں کی کوئن ویکتی کتنا سکچھٹ ہے کیسے ناپ سکتے ہیں چیگز تو دیکھیں کوئی تب ساکھتا ہے جب وہ پڑ اور لکھ سکتا ہے پڑ اور لکھ سکتے ہیں مطلب ساکھتا ہے ساکھتا ہے ساکھتا ہونیکنے کے لئے کسی ویکتی کو لامبے نبند لکھنے کے آسکتا نہیں ہے چھوٹے واقعے کو پڑھنا اور لکھناσα پریابت ہے اس کے علاوہ ساکھر ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی سرل گڑیتی سمسیاؤں کو حل کر سکتا ہے یا کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں جیویت رہنے کے لیے ساکھر ہونا جاروڑی ہے مطلب پڑھ ڈکھ لینا چھوٹے چھوٹے گڑیتی گڑھنا کر لینا گڑھن کر لینا یہ سارے چیزیں کیا ہے جب کوئی گتی یہ کر لیتا ہے تو وہ کیا ہے ساکھر ہمارے دن کی گتی ویڈیو کوئی ساکھرٹا کیا سکتا ہے اس سے پہلے سکول آنیوار نہیں تھا اور اس لیے ساکھرٹا اسامانے تھی اب ہر بچے کوئی سکول میں بھیجا جاتا ہے تو انہیں ساکھر بناتے ہیں ساکھرٹا ایک تتہاتمک جانکاری دیتا ہے تاکہ وہ اپنا ہستاکھر ڈال سکے اپنے داستاویج پڑھ سکے سڑک پر سنکیتوں کا پالن کرے یا بجار میں پریابت ہونے والے بدلاؤں کی گڑھنا کرے ساکھرٹا سے اتنا آ جائے کہ آپ سنکیت پڑھ لیں آپ سائن کر لیں ڈاکومنٹس پڑھ لیں اپنے روڈ کے سیمبلز پڑھ لیں یا پھر بجار میں مان لیں یہ سبجی کیا ریٹ میں مل رہا ہے اس چیزوں کا آپ سمجھ سکے کب سستا ہوگا کب یہ سمجھ سکے اس کے بیوریت سکھا دیکھے گا کیا ہے دوسری طرف سکھا ایک ویابک او دھاڑا ہے سکھت ہونے کے لیے ساکھر ہونے کی او سکتا نہیں ہے سمجھ میں آری بار کوئی یاروڑی نہیں ہے کہ کوئی ویکتی پڑھ لیتا ہے وہی سکھت ہے نہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سکھا مان بہو سا بھی پرات کر سکتے ہیں کوئی یاروڑی نہیں کہ آپ کو پڑھ جیسے ایکزامپل کی طور پر جو پرانے لوگ تھے جو سے دادا جی یا ان کے پاپا جی ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھے یا کبھی اسکول نہیں گئے لیکن ان کی سوچ دیکھیں کوئی اماندار ان کے فیصلے ان کے ڈیسیجنز کتنے اچھے ہوتے تھے گھر میں کتنا پریم تھا گھر میں کتنا آپسی صدبہ ہوتا وہ کیا تھا وہ لوگ سکھت تھے حالانکہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں اس لئے آپ کیا کہ کوئی جیرور نہیں ہے کہ کوئی ویکتی پڑھا لیکھا ہے دیاں سے دیئے کوئی جیرور نہیں کی جو ویکتی پڑھا لیکھا ہے وہ سکھت ہے ٹھیک ہے تو سکھت ہونے کے لیے کیا ہے بھئی سکھت کی آسکتہ نہیں ہوتی مطلب بہت کم ہوتی کوئی جرور نہیں کی سکھت ہے کوئی جرور نہیں کی کوئی پڑھا ہی کہا ہے تب ہی سکھت ہے کیونکہ سکھت کے سب ہی روپوں کو پڑھنے کی آسکتہ نہیں ہے سکھت بس سیدھانتی ہے لیکن پھر ساکچھتہ سکھت ہونے میں مدد کرتی ہے یاد رکھے گا ساکچھتہ کیا ہوتا ہے سکھت ہونے میں مدد کرتی ہے جیسے آپ اسکول میں جا کے پڑھنا لکھنا سکھیں گے جب واسطہوں میں اسکول میں بچے پڑھ لکھ کے کتابوں سے نہیں سکھتے ہیں واسطہوں میں اسکول میں بچے دوستوں کے ساتھ ان کے سمبندوں کے ساتھ رہ کے سکھتے ہیں تیچر کو کوپی کر کے سکھتے ہیں تیچر کے پڑھانے کے ساتھ سکھتے ہیں تیچر انہیں کیا سکھا دیتا ہے کتابوں کے علاوہ اس سے سکھتے ہیں تو جو ساکھ چھڑتا ہے پڑھنا لگنا ہے وہ سکھت کرنا میں مدد کرتی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کیا جو بلکل پڑھا لکھا نہیں ہے وہ سکھت نہیں ہے وہ بلکل ایک سکھی کر اچھا بیکٹی بن سکتا ہے جیسے پرانے لوگ ٹھیک ہے سکھا کیا ہے؟ کوئی ایسا نہیں کہ بس آپ کو کیا کرنا ڈگری پرابت کر لینا یہ کیا ہے سکھا؟ آپ کو جان پرابت کرنے پرادی ہے یہاں تا سمجھ میں آئیں ایسے آخان سبدوں میں دھی دنیا چلتے رہیں گے اور اس کو سیکھتے رہیں گے چاہیے اگلا کیوں کہ دوستو bilریہ اور avidya میں آگہ vidya اور avidya کا مطلب کیا ہوگا دیکھویا wizya کا مطلب کسی چیز کا ہمیں خیان ہونا صحیح اور غلط کا غنی آنہ اور avidya کا مطلب ہمیں صحیح اور اغلط میں پھرک نہ کر پڑا اس کو سمجھیں مہارشی دیایاند سرسورتی کے انسار جس پتارد کے یتھارت شروع کا گہن ہو ہمیں جھوٹ بول کے فسا رہا ہے اور ہمیں بتا ہے کہ یہ جھوٹ بول جہا ہے ہمیں سچا ہی بتا ہے کہ یہ بس یہ غ Hasan mésquish它kärt فلیگ رہا ہے اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ ہے؟oniż تعداد ہے آپ چیزوں کو Audioları پیônوک جے سفتی ہیں اور اگر آپ اس کے بہتکortion ہوا میں آ جاتے ہیں تو jiج اس ہے درستوں میں پرایاstud التعداد ہے کہ جان وسلم جاتے سے لیا تھا سوری آگیان یا متھے گینے کسی چیز کے بارے میں گینے نہ رہا مرد گینے یہ اب Lion اور عیقیقرے کرتے د вин جو جو سچ نہیں ہیں مالنے کسی کے درسم کے بارے میں گلت گینے کہا جب اس کی جان وہ میتھ یہ اور میتھے جان ہے وہ واسطہ میں اب ریعت اب�� لی اور جو گنام دوست پورد نہیں ہے وہ عفیدیا ہے اور جو گنام جیسےнес بوم بنا بنا رہا ہے کہ اس کو بوم بنا رہا ہے تو وہ کیا ہے بھائی وہ اس کا گلت پریغوگ کر رہا ہے تو وہ عویدیا ہو گئی سمجھ میں آگئی بات ہے جیسے وائرس اگر آپ بنا رہے ہیں تو وائرس ہو سکتے ہیں آپ کسی کو کچھ بچانے کے لیے بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں تو وہ جانکاری جو کیا ہے بھائی دو سپوڑ نہیں ہے وہ جو دو سپوڑ نہیں ہے وہ ویدیا ہے اب آپ ایسے وائرس بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو ساتھ کال جیسے وہ تھا نا کرشت میں کال تو وہ کیا ہوئی عویدیا ہو گئی وہ جو دو سپوڑ ہے وہ عویدیا ہو گئی سمجھ میں آگے بات اسی طریقے ساپ لکھی گا اب اس کا سکرنشوٹ لے سکتے ہیں بسے میں پیڈیو بھیجوں گا ڈیلیگرام سے جوڑے سبیس بچوں کو اب ہمارا یہاں سے نیکس پوائنٹ سٹارٹ ہوتا ہے نیکس پوائنٹ کیا ہے سکھا کا ساماجی پریپیچ مطلب سوچلوجیکل پرسپیکٹیف آب ایڈکیشن یہاں سے بڑا مزہ آنے والا ہے ہم ساماج کے بارے میں سکھیں گے کہ ساماج کیسے بچے کو بہتر بناتی ہے اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ ساماج سے بچہ سکھتا ہے یہ سچھا کے ابھیقران کا کون سا روپ ہوگا آپچاری کیا آپچاری کیا نہیں آپچاری ساماج پریپیچے میں سب سے پہلے دیکھیں ساماج ساست کے بارے میں جانتے ہیں اور آگست کامٹے جو ہیں ان کو ہم فادر سمانتے ہیں ان کو ہم جنمداتا کہا جاتا ہے ساماج ساست کا ٹھیک ہے ان کا ویچار تھا کہ جس پرکار سے بہت تک وستو کے ادھیان کے لیے ہمارے پاس بہت تک ساست رہے ہیں بہت تک وی جان ہے جسے مانے جیے آپ کو لائٹ پنکھا دیواز یہ ساست چیزیں پڑھنے کے لیے آپ کے پاس فیجکس ہے فیجکل سائنس ہے کہ بھائی کیسے یہ لائٹ کیسے چلتی ہے پنکھا کیسے چلتا ہے ٹھیک ہے یہ موبائل کیسے کام کرتا ہے اس کے لیے بھوڈی پارٹس کیسے ہم سانس لیتے ہیں کیسے بھوجن پچھتا ہے پاچن ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس بہلوچی ہے تو ان کا ماننا تھا کہ جب بہت تک ڈ eigenen کے لیے بہت تک ساستر ہے رسائن سب MANDIT سحمر ادھین کے لئے جیو س trainee سو سمجھć سこ سمجھنے کے لیے ایک اپنے سماج کی ادھین کے لیے ایک سامنے کے لیے کوئی ساستر ہو تو وہی سا یہاں پر سامنے کے لیے سbach mainland کے لیے رοιπόν שלי الوچی GOV کسی لئے ان کو آگسٹ کامٹے جیب اس کا جنب جاتا مانا جاتا ہے اسی بقای سے سماجی کیون کا عدیان کرنے کے لیے سماجی کیا انکرہ ہے اگری اس کا inaugite نے اس کو جانا رضیها اس کے بعد بعد 18 julio osakira niss me adopter نے اس نے اس نے APP کا نام کیا تھا خورت ہی اس ہے Tbaza مجھے سماج੔이 اگر تistみتب کیا ہے printed کہ Mintre envie konser Reun Twitter اور اس کے بیوڑنے کیونکہ شاملس کا وضعہ کسید شخص واق روی شیفت درقے محرن میں صلب دلوої پھر وفتو کہ تو سماج錃 سم بھنا ہے ساماج ساستر کے مجھے وہ سی پاسکر کیا ہے ساماج ساماندھوں کے دل کہążیں کارڈد Commons کی نام سے جانبی سماندھ کے صندوق کیا ہوا میکاور میں یہ سامار بڑا نہیں پورٹن ہے تو میں سے ا Govern P March طب واقش رغے کے اللہ کس نے کہا تا میکاور این پیج کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے کہا تا کہ سماجی ساستر دوستو سماجی سمبندوں کا جال ہے ہمیں جاننا ہے کہ سماج آپس میں کیسے سمبند ساتھ رہتے ہیں سمجھ میں آگئی بات سماج ساستر سماج ساستر کیا ہے بھئی سماج کا ویجانک ادھیان ہے سماج ساستر اوکے چلیے اب سماج ساستر کا سابدی گرد بلکل وہی سابدی گرد ہو گئی بلکل ساماج ساست بلکلان ساماج کے دو سابد سے بنایا کی کہ سوشولوجی سوشولوجی کا مطلب ساماج کا گناہ بس اتنی سی بات ہے اچھا آجا اب یہ بات پوائنٹ دیکھتے ہیں ساماج ساست کی پریباسات ہم دیکھ لیتے ہیں پھر اس ویڈیو کو اور دیلے سامافت کریں گے لیکن ابھی کچھ پوائنٹس ہیں آرام سے پڑھئی ہے اور بھی پوائنٹس ہیں تو میک آورین میکس ویبر نے کیا تھا ساماج ساست روہ ویڈیان ہے جو کی ساماجی کریاؤں کا اُدھے سے پونڈ ویعا خیاتمک بودھ کرانے کا پریاد کرتا ہے مطلب ساماج کی کریاؤں کو ہمیں اجھان کراتا ہے ساماج کی کریاؤں کا بودھ کرانے سمجھنے کا پریتن کرتا ہے ساماج ساست کراتا ہے میک آورین پیج نے کہا تھا کہ ساماج ساست ساماج ساست روہ ویڈیان ہے جو ساماج ساموہوں ان کے آنطرک سوروکو یا سنگٹھن کے پرکاروں ان پرکریاؤں کا جو سنگٹھن کے ان سوروکو کو بنائے رکھنے اتوا انہیں پرورتید کرنے کا پریتن کرتی ہیں تو ساموہوں کے بیٹھ سمبندوں کا ادھیان کراتا ہے یہ کہا تھا جونسن جی نے ٹھیک ہے جونس نے کہا تھا مطلب سیمبل چی بات ہے ساماج کو سمجھنا ساماج کو جاننا ساماج کو سمجھنے کا پریت کرنا ساماج کا ویڈیانیک ادھیان ہی ساماج ساست کہلاتا ہے کوئی دکت کوئی ساماج سے نہیں ہونے چاہیے چلیے اگر کامٹے جی کبھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ نے جانوی جاتا کہا جاتا ہے ساماج ساماج کسانت کو ایک اور پائنٹ یہاں پہ آتا ہے سیچکspeaking सेचिक समाज ساست کا عرض کیا ہوتا ہے think here educational sociology proto educational sociology ہو گیا اگر ہمیں دکھتا ہے کہ یہ ایک بچھا سمجھ سے سیکھتا ہے مو بھی دیکھتا ہے بچہ پریواش سیکھتا ہے تو کیوں ہونا ہم اس کو سکھشا میں استعمال کر لیں بہmo dramatic conversation م spanszحrac آپ پر سکھشا اور ساماج دو سب دو سب مدی کر barat بنا ہے جس کا عقب ہوتا ہے سماج ساстр میں سکھشا یا سکھشا میں سماجسے کا سماوی سنوز سماج میں بالکلام سماعت س مجھے سقشا میں سا م것 طرحیاurning as wouldرHar disposition کہ سکھا کا نرمان ہوتا ہے یہاں آپ یاد رکھ لیجے اس کو ہم سیچک سماسٹر کہتے ہیں یہ جو پوائنٹ ہے اس کو دھیان پر رکھئے گا کہ پوائنٹ کیا کہہ رہا ہے کہ سکھا میں سوری یہاں پہ تھوڑا سا لائک زیادہ کٹ گیا سکھا میں بھائی کیا سکھا میں دوستو ایک سگند سوری ہاں شریف سکھا میں سماج کے گھڑوں اور اس کے تتوں کو ساملیت کر کے جس سکھا کا نرمان ہوتا ہے سکھا میں سماج کے گھڑوں اور تتوں کا نرمیت کر کے سامل کر کے جس سکھا کا وقاس ہوتا ہے اس کو ہم سیچک سماس ساستر کہتے ہیں سمجھ جائے بھائی اب اس کو یہ بھی لیکھ سکتا ہے کہ سکھا میں ساماجک قطعوں کا ساماجی گنوں کا ساماجی ویجیان کا ساماج کے جان کا سکھا میں سامل کرنا اور سکھا کا نرمان کرنا سیچک سماس ساستر یعنی کہ Educational sociology کہلاتا ہے اگر پریباسہ کی ہم بات کر لیں تو ہینسن نے کہا تھا ہینسن نے کہا تھا بھائی کہ ان کے سائشک سماس سiable صدر سماس کی بیچے سامنی کا شرق س mike اس سمجھ سے سامنی کا دوں گے ہ помachu جانٹا ہے ہ hustیر پریباسہ کریں آپ س долine طرف پور کا شرق سمجھ اور سماس کے بھیجگہ بھائی کا تو ہوں آپ اور س متضحہ ہوں کے ان کیوں کہ انتقریہ کلاتے ہیں سانسکرٹک واتفر بیچ کو ہونے والی انتقریہ کلاتے ہیں سانسکرٹک واتفر اور شکشہ کلاتے ہیں کیسے ایک کریہ کیسے پرس پر ایک دوسرے گزار سمبند نہیں تھے اسی کا آدھیان کیا کلاتا ہے Educational Sociology کلاتا ہے سیچک سماس ساتھ کلاتا ہے دوستو یہ point as it is پوچھا جاتا ہے آپ سے کہ آؤ سکتا ہے کیا ہے the need and the importance of Educational Sociology سیچک سماس ساتھ کی کیا آؤ سکتا ہے کیا اس کی آؤ سکتا ہے importance ویکتھکتو کا سرگیڑھ ویکاس کرنا ہے یا ویکاس سننے سے نہیں ہو سکتا مطلب اکیلے و نہیں ہو سکتا ویکاس صدیوہ سامالک سمبندوں کو پربھاویت سے پربھاگت ہوتا ہے کیسے آپ کے سامالک سمبند ہیں اس لیے سے پربھاویت ہوگا اسی انسار آپ کا development اسی انسار آپ کا ویکاس بالک کے ویکاس پر اس کے پریوار عدیالہ سمدائے سمسکرٹ پرباو پڑتا ہے سیچک سماس ساتھ میں جب قلعہ میں ان سب ہی کا ادھیان ہوتا ہے سیچک سماس ساتھ کیا جانے محتو کو نمجھل بندوں سے اسپسٹ کیا جا سکتے کون کون سیسس بندوں سے بھائیا پہلا یہ ہے سیچک سماس ساتھ میں ساماس سماج سسیاں سمجھتے ہوئے سکھا کے پارٹیکر میں اس کا اوڈسچ ہے کیونکہ بھائیہ جو امپورٹنس ہوں سہچک سماس ساتھ سکھر ویدھیوں کے نرمان میں سہائق ہوتا ہے کیسے بچوں کو کس سکھر ویدھی سے آپ کو پڑھانا ہے سہچک سماس ساتھ سکھر سہائق سماگری کے نرمان میں اپنی اوچھت بھومی کا نبھاتا ہے کہ آپ کو کیسے teaching object teaching materials لینا ہے کیسے آپ کو سہچک سہائق سماگری لینا ہے سہچک سماس ساتھ ویدھیالوں کو سماس کے ساتھ جوڑتا ہے سہچک سماس ساتھ سماس کے ساتھ سمجھنے میں سہائیتہ ملتی ہے سہچک سماس ساتھ سکھر کے اوٹھانڈاؤں کو سمجھنے میں سہائیتہ ملتی ہے سکھر ویدھیالوں کو سمجھنے میں سہائیتہ ملتی ہے جس سے یہاں سکھر ویدھیالوں کا برکریہ اپنے عام بھومی کا نروان کرتا ہے سمجھ میں آگے اس کو ذرا اور ڈیپلی تھوڑا سا ایکسپلین کیا جائے بس یوں سمجھ دیجئے کچھ سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتا ان کے mental level ایک جیسے نہیں ہوتا کچھ بچے کم سمجھتے ہیں جیرے سمجھتے ہیں تو جب آپ اس کے سماجی پریفیکش کو سمجھیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ اچھا اس کو پڑھانا کیسے اسی لئے سہچی سماسات کی زیادہ عوضت ہے اب آپ اس سے سمجھ جائیں گے سکچھا پر کیا پرباو پڑا جب آپ نے سماس کا ادھین کیا آوازتوں میں ہم نہیں کرتے یہ آئیوگ کرتی ہے آئیوگ اس کے بعد ہمیں پارٹیکرم کو بناتی ہے تو جب دیکھیں سہچی سماس کو فلسورپ کیا پریورتن ہوئے جب ہم نے سماس کو جانا سماس کو پڑا تو کیا پریورتن ہوئے سب سے بڑا پریورتن یہ دیکھیں گے سماویسی سکچھا سماویسی سکچھا کا مطلب کی ایک ایسا سکول سسٹم ہمارا بنا جہاں پر ہر ایک بچے جو اسپیسلی چیلنج ہو جو اسپیسلی ڈیسیبلڈ ہو وہ بچے اور جو نورمل بچے سب ایک ساتھ پڑھنے لگے پارٹیکرم میں پریورتن ہوئے اس کا پرباو دیکھیں سہچک سماسات کا سکچھا پر پرباو کیا پڑا اس کا مطلب جب آپ نے سماج کا ادھیان کیا تو اس ادھیان کا سکچھا پر کیا پرباو پڑا سب سے پہلے پارٹیکرم میں پریورتن آنا یا سہچک سماساتر کا ہی سکچھا پر پرباو ہے پارٹیکرم میں پریورتن کا مطلب پہلے کیا تھی پہلے بہت زیادہ کتابی تھی چیز کو کم کیا گیا ابھی آپ دیکھیں گے پہلے بڑے بڑے بچے 10th کلاس میں جاتے تھے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے 10th کلاس میں جاتے ہیں تو اسے ہمارے سماج بدلا تو ہمیں سلیوز کو بھی بدلنا پڑا جب تک آپ سماج کو ادھیان نہیں کریں گے کیسے ان چیزوں کو سمجھیں گے تو پارٹیکرم میں پریورتن سماج ساتھ کے سہی کیا ہوا سکچھا پہ پرباو پڑا بچوں کو بھی سکچھا کے پیٹرن آرام ہوئے اور ان کی سکچھا کی سرکاری جیمداری محسوس ہوئی بچوں کو بھی پڑھانا ہے 16 سے 16 سے 14 برس کے بچوں کے لئے نیسول کی امانیوار ہے سکچھا اور جو تھوڑا سے ڈیسیبلٹیز کے اندر ہوتے ہیں انہیں 6 سے 18 سال کے لئے نیسول سکچھا دی جاتی ہے اس کی ضرورت کیوں ہیں کیونکہ سماج کے وہ لوگ جو کی سکچھا کے لئے پیسے نہیں خرش کر سکتے ہیں سکچھا سے ادھوری نار ہیں اسی لئے تو ضرورت پڑی یہ کب سمبھا ہوا جب آپ نے سماج کو پڑھا سماج ساتھ کے بات سماج کو سکچھا کو بال کے لئے چائل سینٹرڈ بنایا گیا پہلے آپ کو سمجھنا ہے بچے کو کس طریقے کی روچی اس کو پسند ہے سکچھن ویڈیو ایمپارٹ اکرام کو سماج کے انروح ڈیزائن کیا گیا سکچھکو کے لئے اچھے پرسکچھن کی ویوستہ کی گئی سکچھا کے مہتو کو سروپری اسثان دیا گیا سرکار دوارہ سکچھا پر ادھیک بل دیا جاننے لگا یہ سکچھا پر پربھاؤ ہے سماج ساتھ کا سہچک سماج جب آپ نے سماج کا ادھین کیا تو اس کا امپیکٹ کیا ہوا سکچھا پر جہاں تر بات سمجھ میں آگئی چلیے یہاں سے ایک نیا پوائنٹ ہمارے شٹاٹ ہوگا سماجی کرڑ اگر آپ کو بریک لینا ہو تو لے سکتے ہیں بچے ہیں بہت زیادہ سمجھ یہاں سے نہیں لگنے والے دو ٹاپک اور رہے گئے ایک سماجی کرڑ دوسرا آدھونی کرڑ یہ ہو گیا socialization اور modernization اب تک آپ نے جو پڑھا بس آپ یوں سمجھئے کہ آپ کو سمجھ آگئے آپ کو پتہ چل گئے اگر سبد یاد نہیں ہے فرق نہیں پڑتا پریواسہ ایک بار دیکھ لیجئے کہ بس باقی سبد تو آپ کو خود بنا کے لیے اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے اب آئے یہ سماجی کرڑ کو دیکھ لیتے ہیں اگر آپ بریک لینا چاہے تو لے سکتے ہیں ویسے بنے رہے گئے ٹھوڑے دیر کے لیے اور ساتھ ہے نہیں ایسا نہیں کہ میں کہیں جا رہا ہوں نہیں نہیں میں ہوں یہاں پہ مگر ساتھ اس ویڈیو میں تھوڑے دیر کے لیے ہوگا ایسا من سوچیں کہ میں اتنی جلدی چھوڑ کے چلا جاؤں گا چلی سماجی کررہ کا کیا عارت ہوتا ہے آپ نے سماج کو پڑھا اس سماج کو سکھا میں سامل کیا اس سے ہوگا کیا بچہ سماج کے ساتھ سیکھے گا سماج کو سمجھے گا سماج کے لیے اپنے دائیت کو سمجھے گا اور سماج کے لیے اپنے کرتابی کو سمجھے گا سماجی ویکتی بنے گا جو بچے جیسا مانو جی کوئی چوری کرتا ہے کوئی کریمنال ہے they are not a socialized person وہ سماجی ویکتی نہیں ہے جب آپ نے سکھا کے ادھین کو سماج سامل کر دیا تو بچہ اس سے کیا ہوگا سماجی ویکتی بنے گا میں اپنے سے کسی کو غلط نہیں کر سکتا میرے وجہ سے کسی کو غلط نہیں ہونا چاہیے خلال کے تعلق خلال کے سماجی ویکتی سماجی ویکتی سماج رہا muốn جہاں اس پرپنار کے دور شخص بھی کہتے ہیں سماجی کرار دوارا سنسکریتی سبیتہ تھا ان یا انگریت سوشتائیں پیڑی در پیڑی ہستنانتریت ہوتی ہیں اور جیویت رہتی ہیں اسی کیانوشار جیسے مالکی کوئی ایسی سنسکریتی ہے کوئی ایسی سبیتہ ہے جو پہلے چلتی تھی اور آپ سماج سے دور ہو گئے ہیں تو کیسے سیکھیں گے وہ تو وہیں ختم ہو جائے گی وہ تو وہیں سماپت ہو جائے گی تو یہ کیا ہوتا ہے آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے سماعت کی ساتھ ہم رہ کے بڑھتے رہے ہیں اب یہاں پہ مثال کی طور پر بات کریں تو بہت ایسے ساری چیزیں ہو گئے جیسے ایک بچہ اگر اسکول جاتا ہے ایک بچہ اسکول جاتا ہے تو میں کہوں گا کہ بڑا یہ اچھا پریوار ہوگا اگر بچہ اسکول کے لیے جاتا ہے تو پریوار سے سلام کر کے جاتا ہے یا پریوار کے پیر چھوکے جاتا ہے یا پریوار کو پڑام کر کے جاتا ہے منا جیسے میں لکنوں میں رہتا ہوں بچہ جب اس کو جاتا ہے نمستے اسلام علیکم یہ سارے چیزیں سم آپ تو رہی ہیں حالانکہ ابھی بہت اچھے پریوار ہیں جہاں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں مگر یہ کلچر دھیرے تری یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں جب بچہ پریوار کے ساتھ رہے گا سامات کے ساتھ رہے گا ایسے لوگوں کے ساتھ رہے گا جہاں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کلچر اس کے پاس رہے گا صبح اس کو جانا ہے پہر چھو کے جانا ہے سلام کر کے جانا ہے نماس پڑھ کے جانا ہے راتنا کر کے جانا ہے تو یہ چیزیں کیا ہیں سیکھتی ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسی چیزیں جو سم آپت ہو گئی ہیں مجھے نہیں بتا جیسے جب آپ اگر بیٹ کر رہے ہیں تو آپ جب اسکول میں ہوں گے تو ایسی چیزیں ہوتی تھی جیسے مالو ٹی وی دیکھنا یا موبائل چلانا مطلب اگر آپ موبائل چلا رہے ہو اور کمرے میں کوئی بڑا وقتی آ گیا تو یہ ہم اس سے یہ غلط طریقہ مانتے ہیں ٹھیک ان کے سامنے ہم موبائل نہیں چلا سکتے ہیں ہم نے لکھ دیا آج کل کے بچے طلیب مصد پبجی خیلے جا رہے ہیں یہ چیزیں ہوتی جاری ہیں چیزیں سماپت ہوتی جاری ہیں ٹھیک ہے جب بچے ہم سماج میں رہیں گے دوسرے کے ساتھ رہیں گے بات کریں گے ہماری سبیتہ اور سانسکریتی وہ کیا ہوگی اگلے پیڑی در پیڑی اسٹناتر ہوگی آگے بڑھتے ہوئے جائے ٹھیک ہے چلی تو سماجی کرن سے کیا ہوتی ہے یہ سماجی کرن سے آپ کی اے گیا سواری سماجی کرن سے کیا ہوتی آپ کی سانسکریتی اور سبیتہ پیڑی در پیڑی دی آگے ٹرانسفر ہوتی رہتی آگے بڑھتے جاتی رہتی چلی ایک اور چیز میں دیکھتا ہوں یہ سمبھو ہی نہیں تھا اگر میں بوائز ہوں یہ سمبھو ہی نہیں تھا جیسے گاؤں میں گاؤں سے میں بلاؤں کرتا ہوں تو گاؤں میں اگر ہم سڑک پہ چل رہے ہیں تو گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ سب ہمارے چاچے ہوتے ہیں سب ہمارے بڑے بہیا ہوتے ہیں سب ہمارے اس سے دادا جیتے رہو ہوتے ہیں کیونکہ ہر ایک پورا گاؤں ایک پریوار ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ ہیڈ فون لگا کے نہیں چل سکتے مطلب یہ نا آسانسکار مانا جاتا تھا کیونکہ دیکھو گاؤں میں ہیڈ فون لگا چل رہا ہے یا شرٹ کا بٹن کھول کے چل رہا ہے یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے تھے اچھا گرلز کے ساتھ میں نے اپنی فیملی میں دیکھا ہے جیسے دیدھی لوگ ہو گئے یا پھر بابی لوگ ہو گئے اگر وہ بیٹھ پہ ہیں بیٹھی ہیں اور کوئی بڑا وقتی آیا چاہے میں ہی آگیا چھوٹا وقتی آیا تو وہ اٹھ کے آپ کو سمال لگے ٹی وی اگر دیدھی لوگ ٹی وی دیکھ رہی ہیں بھائیا آگیا وہ آسے چلیا مطلب ایسے ہاں اتنی سنسکار تھی کی چلو وہ دیکھ رہے ہیں ریموٹ ریموٹ چھو ہی نہیں سکتا مطلب کوئی بچے تو آدھکاری نہیں تھا ریموٹ پہ کوئی آگیا پہلے کی چیزیں پہلے مطلب یہ نہیں کہ میں بہت پرانے میں مانے گا مطلب جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں اور جو چیزیں ابھی سماپتہ رہی ہیں میں مجھے چیزوں کی بات کر رہا ہوں موبال چلانا گیم کھیلنا گانا بجانا بڑو کے سامنے یہ چیزیں allowed نہیں تھی اور ہم اسے اچھا نہیں مانتے تھے جو چیزیں ابھی نورمل ہیں چلیے اس کو دیکھتے ہیں کہ سماجی کرن کی ونیقام check جو آج ہوں وہ کل نہیں رہے گا جو کل ہے وہ پرسوں نہیں رہے گا بچے سیکھتے وہ چلیں گے وہ ان کو ساماج سے چکے گا وہ ان کو سکھائے گا یہ نیردر چلو piece آنکران سامجلکران کی پرکریا ساپیکچک ہوتی ہے ساپیکچک کا مطلب ہوتا ہے جیسے کسی کے ساتھ چلتی ہے جیسے سامجلکہ سامجلکران کی پرکریاں دوارا سسکریپتی سمجھ جا گیا اب آئیے this is gonna be the last point سکھا اے وم آدھونی کرن موڈنائیزیشن موڈنائیزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھتے ہیں موڈنائیزیشن کا مطلب بلکل یہ نہیں ہوتا کہ آپ پورتہ پجامہ سا جینس ٹی شرٹ پہ آجائیں آدھونی کرن کا مطلب کیا ہوتا ہے آدھونی کرن ایک پریورتن لانے کی پرکریہ ہے جس کا تاتپر ہے کہ تقنیقی پر آدھاریت سماج کی پرکریہوں میں پریورتن آنا آدھونی کرن کا مطلب موڈنائیزیشن کا مطلب ویژیان اور تقنیقوں سے جو ہماری عادتیں ہیں جو ہماری چیزیں اس میں پریورتن لانا جیسے پہلے باندھی جی آپ کو اگر کسی کے پاس پڑھنے جانا آتا تھا گھر سے دور جانا ہوگا آج آپ نے یوٹیوب پھولا online classes لیں تو آپ نے کیا کیا ہے ویژیانی جیان اور سیدھانتوں سے سے آپ نے سکھ پڑھنے کے طریقے میں پریورتن کر دیا یہ کیا ہے modernization ہے سہچک وکاس کے ساتھ آدھونی کرن کی پرکریہ پرتکچ روپ سے سمبندیت ہے جیسے جیسے education develop ہوگا ویسے ویسے کیا ہوگا modernization ہوگا ساتھ modernization سے ہی development ہوگا یہ کیا ہے دوستو یہ ایک سمبندیت ہے پرتکچ روپ سے سمبندیت ہے اس کا ہوتیت سے جن سادھارا کی جیون استر کو اُچھا اُٹھانا ہے اور ڈیوگیک وکاس اور آرتک وکاس کے ماتھیم سے آدھونی کرن کا آسے ہے گتی سیدھتا کا مطلب motions development کہنے کا مطلب یہ دوستو آدھونی کرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی جو بھی عادتیں ہیں جو بھی پرکریہ ہیں جو بھی طریقے ہیں اس میں کیا کرنا پریورتن لانا اس میں پریورتن لانا کیسے ویژیالک جیان اور تقنیکوں کے ماتھیم سے کئی بھی modernization کا مطلب پہلے اگر آپ بیل گاڑی سے چلتے ہیں سائیکل پہ آئیں بس پہ آئیں کار پہ آئیں plane پہ آئیں آپ کیا وہ modern ہو گئے آپ نے ویژیالک جان اور تقنیکوں کا استعمال کیا اور اپنے پرکریہوں میں پریورتن لائیا اور واستو میں modernization میں ہوتا کیا ہے کہ low effort اور maximum output آپ کو effort کام دینا پڑتا ہے اور output زیادہ ملتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ گھر پہ پڑھ رہے ہیں تو بہت کام effort لگا سمیہ کی بچت ہوئی آپ نے موبائل آن کیا اور آپ نے پڑھاتا سلو کر دیا اور یہ کیا ہے یہ modernization ہے آپ نے ویژیالک جان اور سندھانتوں کا پریورتن پریورتن لائے جا سکتا ہے ایک پریورتن لائے جا سکتا ہے کہ سیام شرد دوبے جی نے اس کو پریورتن لائے جا سکتا ہے اس کو پریورتن لائے جا سکتا ہے مجھے پتا ہے آپ کہہ رہو گے بس کرو گا نہیں کوئی بات نہیں چلیے اگر آپ یہ سمجھ گئے نا بڑا کام آنے والا ہے آپ کو exam میں بڑا فائدہ کرنے والا ہے آدھونی کرر کی ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اسی طرح کے چار ویڈیو دیکھ لیں جی گا لونگ بس اس کے بعد زیادہ آپ کو چھنٹہ نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی آدھونی کرر کی ویڈیو دوستو کہ یہ بھی ایک نیرنتر چلنے والی پرکیریہ ہے ایک لمبی اور جھنٹ پرکیریہ ہے مطلب ایسا نہیں کہ موڈنائیزیشن ایک دن میں ہو جائے گا نہیں یہ لمبی اور جھنٹ پرکیریہ ہے یا کراتیکاری پرکیریہ ہے definitely کراتیکاری ہے کیونک جب موڈنائیزیشن آتا ہے تو پورانی چیزیں بلکل سماپتہ جاتے ہیں یا گھتی سیلتا اور پریوارتن کی پرکیریہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تکر تقنیکی ویڈیو کا پریوگ کیا جاتا ہے اور نیا پریوارتن کو سریو دے کیا جاتا ہے مطلب نیا پریوارتن آجاتا ہے یا ناکر آتما اور سکر آتما دونوں دیساؤں کی اور اگرسر ہو سکتا ہے موڈنائیزیشن کوئی بوم بنا سکتا ہے موڈنائیزیشن کوئی اچھی چیزیں پروڈیکشن سے دوائی ہو گی اچھا سکتا ہے بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں آدھونی کرن میں سکھا کی بھومی کا بہت ایمپورٹن ہے جب یہ لگ ہوا کہ آدھونی کرن کے اوپر بل دیا گیا سکھا کا اس کا پرمک سادھر مانا گیا اس کا میسن کے انوشار اگر دیش کو سسکت بنانا ہے آدھونی کرن کو اپنانا ہوگا تب ہی بھارت ایک مثال آدھونی پراجات انتریق راستر بن پائے گا انیسو چیاسی میں پردھانا مطریب جی سری راجیب غازی جی نے نئی سکھا لیتی میں آدھونی کرن کو محتو دیا آدھونی کرن میں سکھا کی بھومی کا ہے سکھا کے دوارہ کوئی کتنا بھی اس گھان کو اپنے تک رکھے گا تو ہم اس کو سکھا میں سامل کر دیتے ہیں اس کو سکھا میں سامل کریں گے تو اس گھان کو اور آگے بڑھایا جا سکتا ہے میری سوچ یہاں تک ہے کوئی آنے والا بچہ اس کے آگے تک سوچے گا اس لئے دوستو کیا کرنا ہے سکھا کے دوارہ جو آدھونی کرن کا سادھن سکھا سے ہی نوینطم جنکاری پراپت ہوگی جو آدھونی کرن میں ساہیک ہے سکھا بیاپک درشتی کوڑ سے وکاس میں ساہیک کرتی ہے جسے آدھونی کرن اپنانے میں آسانی ہوتی ہے آدھونی کرر آدھونی کی کرر سے صحیح سے اپنانے کیلئے کچھل نیتا ہونا اس جگھ ہے اور اس کے لئے سکھا ہی ایک ماتر سادھن ہے اگر آپ موڈرنائیشنز کو اڈاپ کرنا چاہتے ہیں تو سکھا ہی ایک ماتر سادھن ہے تب ہی آپ دیس کو سماج کو موڈرن بنا سکتے ہیں کرسی چکتسک ادیوک کرسی میں دیکھ لیتی ہے چسی صاحب سے جن سنکھیا بڑی ہے کرسی کی جمینیں کم ہوئی ہیں کیسے مینیج کر پائیں گے آپ کھانے کو کیسے مینیج کر پائیں گے گہوں کو کیسے مینیج کر پائیں گے چھول کو اس لئے آپ کو نینے ارورک نینے خاد نینے بیچ آپ کو لانا پڑے گا تب ہی تو چھوٹے جمین میں وہ زیادہ اپوچ پیدا کرے دیکھیں گہوں کی فصل کافی چھوٹی ہوتی ہے ایسے آج کل دوائیاں اور ارورک آگیاں development گہوں میں ہوتا ہے اس کے بھوس میں نہیں گہوں تو ہوتا ہے لیکن لمبائی اس کو چھوٹے کیونکہ اس کو زیادہ پیدا کرنا ہے نینے کیت ناسک نینے دوائیاں ان کا پریوگ آ رہا ہے تب ہی چیزوں میں کیا ہوا تیار کرنا سکھا اس سے آدھونی کرنے سے مدد ملی ہے مدد نیش سے کیا کرنا ہے آپ کو نینے دوائیاں بنانی ہے آدھونی کرنے پرانے ملیوں کو بھولنا نہیں چاہتا سکھا وہی سادھان ہے جو آدھونی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پرانے ملیوں سے جوڑے رکھتا ہے this is all about آدھونی کرن اس کے بعد last point ہے پھر نسکس کر کے آدھونی کرنے اور سکھا کی اُدھے سے ترکپوڑ چھنٹن کا وکاس ویجیانک درشتی کون کا وکاس نیتریتو کے گھڑوں کا وکاس اور نیتک اور اجھاعتمک ملیوں کا وکاس بودھک چھنٹاؤں اور کاؤسلوں کا وکاس سماجی پریورتن کو پرساہن راشتیتا اور انتراشتے کا وکاس تو چاری اس ویڈیو کو ہم یہی سماپ کریں گے ایک last نسکرس دیکھ لیجے آدھونی کرنے کا نسکرس دیکھ لیجے اس ویڈیو سماپ ہو جائے گی اس ویڈیو پریورتن کی پرکریہ یا تھا جب سماج آدھونیک ہوتا ہے تو پراشین ویوستاؤں سے اس کا سمندھ ٹوٹتا جاتا ہے اور نئی ویوستاؤں کا نرمار ہوتا ہے آدھونیک کرنے ایک کرامک مندگتی سے نرنتر چلنے والی پرکریہ ہے ایسا نہیں کہ موڈرنائیشن ایک دن میں دنبائی اتنا موڈرن ایک دن میں نہیں ہو گیا جاتا ہے آدھونیک کرار کا پرمک mecشن وجیانMagم تدر تکنیکی państw آدھونیک کرر کی اس ابھی دہار میں سکھا اتیاری تحریق سظوئی ہے سکھا آدھونیک کرار کے لیے درس آئے گئے Straware کو تیار کرتی ہے وہا آدھونیک کرار کی گتی کو ٹر Prom others سماج کی پڑی ویڈرہ جا Peem سکھا ت kasih pel KR ایک تاشواء کرتی ہے ٹیک ہے تšوس پر مح GG سو یہ ہو گئی آپ کی کمپلیٹ آدھکنل کے بارے میں یہ ویڈیو ہم یہیں سماغ کریں ٹھیک ہے میں آسا کرتا ہوں آپ کو سمجھ مائے ہوا دیکھئے سکھا کے بارے میں آپ سمجھ گئے نا اس کو بس اپنے سبدوں میں کی جیسے سکھا کے بارے میں آپ نے دیکھا تریتر کا عبقاظ نائتکتہ کا عبقاظ ماناؤتہ کا عبقاظ انسانیت کا عبقاظ سکھا کے عورت کے بارے سکھا کے پریباس آپ وہاں سے دیکھ لیں گے جیسے ماناؤتہ کا عرص آپ نے دیکھا سکھا کی پریباسہ ماناؤ جیون میں سکھا کا مہت دیکھا سکھا کیا ہے بھائی ہے سکھا ایک ایسا دھن ہے جیسے کوئی بات سکتا ہے کوئی چھین سکتا ہے کہ باتنے سے گھڑتا نہیں بڑھتا ہے یہ کوئی چھوڑا نہیں سکتا ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے دیکھا کہ سکھا کیا ہے بھائی ہے سکھا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر ایک situation میں کیسے کنٹرول کرنا ہے کیسے آپ کو ریاکٹ کرنا سارے چیزیں دکھاتی ہے وکاس کا مول منتر سکچا ہے کسی ساماج کو کسی پڑیوار کو اگر وکسید ہونا ہے تو اسے سکچت کرتے ہیں سکچا کے عبقران میں آپ نے کیا دیکھا سکچا کے عبقران میں آپ نے دیکھا سکچا کے عبقران تین طریقے کتے ہیں سکچا کے اجنسز کی بات کریں تو وہ کیا ہے آپچارک، اون آپچارک اور نیر آپچارک آپچارک کا مطلب جیسے سکول یا پھر سکولی سنسطھاؤں سے سکچا کے عبقران میں آپچارک آپچارک کا مطلب ساماج سے میترمٹلی سے دیش سے یہاں سے سکچا کے عبقران نیر آپچارک کا مطلب ان دونوں کا سمبت اس کا دیشت اٹھا رہا ہے distance learning یا اوپن نیورسٹی سکچا اور ساکچھرتا میں انتر سکچا اوبیسی بات ہے انسانیت انسان اچھا ویکتی چریتروان ویکتی بنانا اور ساکچھرتا کا مطلب پڑھنا لکھنا سمجھ میں آجان اچھا سماجس وہ commune نیو خود سوال سوال صدق سوال سوال ساخت صدق sk سوال ایک ایسی پرکریہ ہے جو گنتی کو سماج سے جوڑتی ہے سماج کے ساتھ سمبند دستابط کرنا سکھاتی ہے سماج کے ملیوں کو سیکھنا سکھاتی ہے اور سماجی کرد ایک ایسی پرکریہ ہے جو دوستو ہماری کوئی سبھہتا کوئی سانسکرپٹی کو آگے بڑھاتی ہے ٹرانسفر کرتی ہے اس کے بپرید آپ نے موڈنائیزیشن دیکھا موڈنائیزیشن کا مطلب یہ ہے دوستو کہ کوئی ایسی آپ کی پرکریہ یا آپ کی کاری کرنے کی سہلی ہے اس میں ویڈیانی تقنیقی جان سے آپ کو اس پرکریہ میں پریورتن لانا ہے تھوڑے سے انپوٹ سے زیادہ آؤٹپٹ لینا مطلب آپ کو کیا کرنا ہے زیادہ زیادہ فائدہ کرنا آدھونی کرنے کا لاتا ہے آدھونی کرنے کیسے پرکریہ ہے جو ایک دن منی ہوتی دھیر میں گتی سے چلتی ہے نیرندر چلنے والے پرکریہ ہے سائک ہوتی ہے سکھا ہے ایسے آدھونی کرنے آپ نے دیکھا کہ کیسے آدھونی کرنے کا سکھا میں پیوگ کیا گیا اور سکھا کتنا سہا ہے کہ آدھونی کرنے کے لیے سکھا کیا ہے مول منترے سکھا کیا آدھونی کرنے کو جاری رکھتی ہے سکھا کیا آدھونی کرنے کے دوسرے پرواؤ سے بچاتی ہے ان سارے کوئنس کو آپ نے دیکھا Simpli آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ کرنا ہے میں اس کا پیڑیا پیڑیا وہ دے دوں گا ٹیلیگرام میں ورسپ گروپ بھی ہمارا وہاں پہ میں شیئر کر دوں گا آپ کو سمپلی اس کو ایک بار اپنے سبزوں میں پڑھ لینا ہے اور ایک بار ہیڈنگ ڈال کے آپ بس ہیڈنگ ڈالیے گا جیسے یہ ہیڈنگ ہے اس ہیڈنگ کو ڈالیے گا اور آپ بس سوچے گا کہ اس کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں جو آپ نے سوچ لیا کوشش کریے گا کہ آپ اس کو کسی بھی ایک پنے پہ اتار گئے ضرور نہیں ہے کہ وہ point اس میں ہو نہیں ہے آپ نے ہیڈنگ ڈال کے وہ پڑھ لیا یہ ہم نے کیا سعیت ہے ہم نے کیا سمجھا اس کو ایک پنے پہ اتار کیا جو आپ نے وا accommodوں میں میں آپ کا ڈیان ہے وہ واسطہ Jamaica میں لکھنے والے Naturally sendo اللہ کے بارے میں blas человека آپ complementary ڈال میں وہی لکھیں گے جو آپ بھیکس آہم پہے گاственно ہڈ الگوں کو دver گ task again период اٹھنگ 안녕하세요 سکھٹا کہ بارے میں آپ نے سمجھا سکھٹا کہ آپ نے سب بناتی ہے اچھا ناغریق بناتی ہے سعود دیس پر مجھے پھر آپ دیکھیں گا یہ تو پریباسہ تو آپ کو تھوڑا سمجھ Umm اس کے بعد آپ دیکھیں گا کہ سکھٹا کہ حسن ارث کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے سکتے ہیں سکھٹا کہ سکھٹا ہے ایسی پرکریہ جو جیون پرہت میں چل لیکن سکتے سکھٹا کہ سکتے ہیں کہ میں یہ مان لے کیسٹا کہ وہلئی سکول تک سکھی سکتے ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں واستو میں وہی آپ نے سکھا جانا سکتے ہیں سکتے ہیں کہ وہ کارک یا وہ اتتت جو سکتے ہیں کہ ابھیقران کا علاقہ ہے اس کے تین پرکار آپ نے آپچاری کا مطلب جہاں پہ نشتیت سمائے ہو نشتیت وقتی ہو نشتیت سستان ہو نشتیت پارٹھے کرم ہو وہ کیا ہوگیا آپچاری ہوگیا آپچاری کا مطلب یہ سارے چیزیں نشتیت نشتیت ہے یو کائیں سے سیکھو کچھ بھی سیکھو اچھی چیزیں سیکھو کسی بھی سیکھو نشتیت سیکھو اسی طریقے سے جو جو بھی پوائنٹ آپ کے سکرین پہ آتے رہے جو جو بھی پوائنٹ اس ویڈیا میں دیئے گئے ہوں آپ اس کو کیا کریں گے آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچ پاتے ہیں تو آپ اس کا مطلب آپ نے یہ سارے چیزیں سیکھی آج تو ہم اس ویڈیو کو یہیں سمائب کریں گے آپ سے ایک انتتا ریکویسٹ ہے کی ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا نہیں چونے چینل سے تو سبسکرائب کر کے چینل سے چھوٹ جائے گا مجھے بہت خوشی ہوگی آپ تھوڑا سا میری محنت کو شرحانہ کر سکتے ہیں کمنٹ میں اپنی پرتکریہ انجھے سکتے ہیں کیا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کیونکہ جیسا آپ کا کمنٹ رہے گا ویسے میں اپنے ویڈیوز کا انترہ اور صدہار کروں گا مجھے بہت خوشی ہوگی میں بہت بے سبس سے انتظار کروں گا آپ کے کمنٹ کا کمنٹ میں اپنی رائے پرتکریہ ان جرور دیں جیسے بھی آپ کا فیلویہ کو ضرور دیں سیلو سٹڈی جرور کریں خود سے ایک بار اس چیزوں کو ضرور لکھیں کمجنی کی خوشیت جرور کریں باقی اگلی ویڈیو میں کچھ اور پوائنٹس کو دیکھیں گے جیسے کہ یہ پرسپیکٹیو سکھا 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 درسن کیا ہوتی ہے مہاتمہ گادی کا سکھا درسن سوامی بیوے گلاند کا سکھا درسن روینا ڈھاکورچی کا سکھا درسن ان سارے چیزوں کو دیکھیں گے آدھر سواد پرکرتیو واد پریوجن واد یتھارت واد ان چیزوں کو دیکھیں گے پارٹھکرام کو سمجھیں گے پارٹھکرام نرمان کی سیدھیا ویڈیاں پارٹھکرام کے موسیقی